شاہ انایت شہید جھوک شریف وارو مغل نوا بن جے آخری اے کلوڑن جے شروعاتی دور میں جو کھیڑے سو کھائے جو نارو ہنی ہارن جے حکن لائے علم بلند کندر نامور اے دلیر صوفی بزرگ صوفی شاہ انایت شہید اکھے سند جے مہان تاریخ دان پیر حسام الدین راشدی ہے نندھے خندجو پہریوں سوشلسٹ صوفی سے دیوا ہے صوفی شاہ انایت وقت جے حکمرانن سانسر چاو نکیو اے انہ وقت جے ہاری دشمن سیاسی نظام اے حکومتی ادارن میں تبدیلی لائے ہی کا تحریک شروع کرے گڑل عوامی مفادن جی جنگ وڈیو صوفی شاہ انایت شہید جا وڈا اصل میں اچھ شریف جے لانگاہ قبیل جا بزرگ ہوا کتاب ملتان لانگاہ دور میں جے مصنف لکھوا ہے لانگاہ قبیلو اصل میں بلوچستان جو رہا کو ہو سندن سیوستان جے علاقے میں بھی سرداری اے حکومت ہوئی ہن خاندان سبیہ اے ملتان تے کترہ ہی سال حکومت کئی صوفی شاہ انایت شہید جا دادانا اے نانانا ملتان جا ہوا سندس وڈا بعد میں ملتان چھڑے اچھی سندھ میں لاروارے علاقے میں مقیم تھا پرسندن میٹری مائٹری ملتان جے لانگاہ خاندان سانہ لندی آئی صوفی شاہ انایت جو والد مقدوم فضل اللہ ملتان جے لانگاہ ان ماں شادی کئی جے ماں خیس ٹرے پٹر تھا پہریوں مقدوم نالے چنگوں بیوں مقدوم شاہ انایت اللہ آئی آئینٹریوں مقدوم رحمت اللہ صوفی شاہ انایت جی ولادت رہ سو پنجھہٹ حجری سو رہ سو پنجھونجا ایسویے میں میرہ پور میں تھی پرکن روایت ان مطابق سندس ولادت ملتان میں تھی شاہ شہید جی نندپڑ میں تعلیم آئی تربیت سندس والد وٹ پہنجائی گھر میں تھی آئی ودی کا تعلیم پران لائے پہنجھے کجھ ساتھن سانگڑ ملتان ویو جیتے شاہ شمسہ خان تعلیم پرانہ خان پوئے پہنجھے ساتھن میاں امین محمد نقشبندی شاہ حمزے آئین میاں ابراہیم کاتیار سانگڑ مختلف ملکن جو سیر اینسیاہت کرے واپس ملتان میں پہنجھے استاد شاہ شمسہ وٹ پہتو تیکھا پوئے شاہ شمسہ جی مشورسہ ودی کا مطالعہ مشاہدے این فیز حاصل کا نلائے سید عبدال مالک ناں بیجاپور ہندوستان بہتو جیتے ہنے سید عبدال مالک خان روگو روحانی فیز حاصل کیو پر ابیو بھی گھنوں علم پر آئے ہو جیتے سید عبدال مالک وقت جے حاکمن جے تمام گھنوں ویجو ہو اونکرے شاہ انعیت ہنکہ ملکی نظام انتظامی معاملن این بین معاشرتی علمن جی جان حاصل کی خیس مختلف علمن سانگرد مختلف زبان انتے بیوڑی مہارت حاصل ہوئی عربی فارسی ہندی دیوناگری گرمکھی اینبین بولن تے خیس اپور حاصل ہو پر گھنوں کرے لکھا پڑے فارسی مکندو ہو ہندوستان خان واپسی محل ہے سوفی شاہ انعیت خیس سید عبدال مالک موکلین خان اگ فقیری ٹوپی اینگارو خرکوڑائی سوفی جے لکب سانوازے ہو شاہ انعیت ہندوستان ماں نکری فقراہ سامیتے تھٹے شہر جے اولہ ڈکھنوارے میدانتے اچھی پہجو ویڑھو قائم کئو جنکھے ہو دائروں سریندہ ہوا دائرے میں موجود سبائی سوفی بینا کہیں تفاوات جے ہکئی کٹم با بانگر رہ دا ہوا جنہیں تھٹے جے روایتی این درباری عالمن مولوین جاگردارن این حکمرانن شاہ انعیت جے علم عرفان زندگی جے آلہ قدرن این پوکھی راہی جے گڑل نظام کھینڈٹھو تکھین حسد این سار تھے انکہ سوائے شاہ انعیت جو دائروں ڈین ہوں ڈین ودھندے این مضبوط تھے رٹھاؤں تکھین پانجی علمیت ہے این وڑائی ڈاوہ ڈول تھے نظر آئی این ہوں شاہ انعیت جا سخت مخالف تھی پیا این مختلف بہانہ بنائے شاہ انعیت جی مخالفت کرنے لگا سوفی شاہ انعیت ہے جے وقت جھوکہ میں تعلیم ہے این تبلیغ شروع کئی ان وقت سندجہ اکثر مشایخ ہے سوفی این سید ہے خالص دیندار این زمیدار بن جی پہنجا منصبی فرض وسارے چکا ہوا انہیے مفاد پرستی جے اندھا ہے ماحول میں شاہ انعیت جے علم این فضل خدا ترسی ہے دردمندی ہے این بے لوس خدمت جی روشنی رہاں ڈے پکڑی تسندس چودھاری ہم کھالن جو وڑو میڑو مچی ویو سوفی شاہ انعیت وقت جے انن روایتی سوفن ماں نہ ہو جے کی حالتن کے بدران بدران ساغین حالتن میں رہن خیتر جی این سبر این کنات جی تلکی نکندہ ہوا انہن جی بھیٹ میں سوفی شاہ انعیت زمین جی پیداواری عمل میں مساوی شرکت تے زور دنوں سوفی شاہ انعیت جو گڑیل پوکھی راہی جو تجربو بہت کامیاب بھئو جھوکہ میں رہن در فقیرن این حارن خے نہ بٹائی کرائنی پاؤنی ہوئی نہ بیگر وانی پاؤنی ہوئی ایڈی ریت سوفی شاہ انعیت جی ہن کاشتکاری جی گڑیل نظام جی ناماچاری جلد ہی پرے پرے تائیں پکھیڑ جی وئی آئے ہر ہند ہن اجتماعی کاشتکاری جی نئے تجربے جو چوبول تھے نہ لگو ہن تحریکہ جی مقبولیت سبب نرگو سہت گھران جی مریدن میں گھڑتائی آئی پر تر جی زمیندارن تے بھی وڑو اثر پہو سوفی شاہ انعیت جا فقیر اتے ونی سندن زمینداری حلقے میں اجتماعی ذراعت جی تبلیغ کندہ رہندا ہوا ہنہ خطرے کے بجے ڈینلائے زمیندار پان میں گھڑتی میر لطف علی خان وٹ دا ہی تھا تر صوفی شاہ انعیت کے اجتماعی کھیتی باری جی عمل خان روکے ونیے ہی کا روایت یہاں بھی آئے تھے تھٹے جی مولون آلمن آئے سیدن شاہ انعیت جی مخالفت سندس ابتدائی ڈینہ کھائی شروع کر شریح ہوئی ڈٹھو ونیے تھے وقت جی حاکمن آئے درباری آلمن پان جی سیاسی مخالفن کھے کچلن لائے ہمیشہ مذہب آئے عدالتوں جو سہارو وٹی خین چی بھاٹیو آئے حیثائیو ہو انہ روایت تک برقرار رکھا دے سندس جی حکمرانن مفاد پرست آئے زمیندارن جی حامی ملن آئے بین مخالفن شاہ انعیت تک تھٹے جے علاقے میں ہیسائے خاموش کران جا ڈاڈھا جتنہ کیا آئے کی طرح غلط عمل پھن کیا صوفی حضور بکش پانچے کتاب شاہ انعیت شہیدہ میں لکھے واحد ہے شاہ شہیدہ جا سید عبدالواسع حمل جت نور محمد پلیجو میاں یار محمد کلوڑو آئے مغل حاکم جیترے قدر مخالف ہوا اور ترے قدر مذہبی آلمن آئے مفتی بھی مخالف ہوا مخالف آلمن آئے مفتن میں سبخہ وڑو کردار مقدوم محمد حاشم جو ہو مقدوم محمد حاشم تھٹویہ جی مار فتحی شاہ انعیت جی تحریک میں سرگرم اگوان آئے سندس سچے پوئے لگ شاہ غلام محمد کے سزا دیاری وئی پیر حسام الدین راشدی پہنچے حکم مضبونہ میں لکھے واحد ہے شاہ انعیت جنہیں شہید تھے تدہ مقدوم محمد حاشم تھٹویہ جو شاگرد شکان پروارو انہیں خواہ سوائے مشہور شائر میون شاہ انعیت رزوی عبدالحکیم عطا تھٹوی محمد رزا آئی شاہ سراج الدین بھی شاہ انعیت شہید جا سکت مخالف ہوا سید عبدالواسی شاہ نور محمد پلی جو آئے حمل جت پان میں گھٹ جوڑ کرے تھٹے جی نواب میر لطف علی خان وٹے شاہ انعیت آئیسندس فقیرن جی شکایت کھنی آیا نواب لطف علی خان بنا کہیں جاچ جو ججے ٹن ہی اجازت دینی تا سوفی شاہ انعیت آئیسندس فقیرن ساں جین ونے میں تین ونی موہ دیو نواب لطف علی طرفان اہری اجازت لکھت میں ملندے ہی سید عبدالواسیو نور محمد پلی جے آئے حمل جت سوفی شاہ انعیت جی خان کا آتے پانچے مانن ساں حمل ہو کرے دنو جے حملے میں سوفی صاحب جاں کترائی درویش فقیر مار جی ویا انہیں یہ واقع جی جڑے مغل شہن شاہ وٹ فریاد پوٹی تا ان حکم جاری کئے ہو تا بے گناہوں کے خون باہر دینی ونجے اہری ریت قاتلن جو زمین نو شاہ انعیت جے ساتھن مقتولن جے وارسن حوالے کئی ہوئی ہو سترہ سو سورہ اسویے میں نواب لطف علی خان کے برطرف کرے نواب آزم خان کے ٹھٹے جو نو نواب مکرر کئے ہوئے ہو ہو سوفی شاہ انعیت جے مخالفن جی فیلائل آئین بدھائل گالن میں اچھی ہر طرح سندن مکمل مدد کان لائے تیار تھی ویو میر علی شیر کان کتاب میں جانا ہے واہت ہے نواب آزم خان سوفی شاہ انعیت سا ملاقات لائے ویو تنہیں فقیران خیص یہ چاہی روکے چھڑیو تا حضرت تو ہن وقت ورد وزائف میں مشغول آئے تھوڑی دیر خان پوئے جنہیں آزم خان جی سوفی شاہ انعیت سا ملاقات تھی تنہیں آزم خان چاہیو تا درویش جے درتے دربان نہ حجن گھر جے سوفی شاہ انعیت ورانی دینی تا حجن گھر جے تجیہ دنیاوی کتا اندر اچھی نہ سگن ہنہ دلے رانہ جواب ہے نواب آزم خان کے مشرعے ویدھو آئے ہونہ سبکہ پیرین یو قدم خائیو تا سوفی شاہ انعیت جے خان کا سا لاغو زمینن جو ڈھلوں جے کی اگ میں ماف کیوں میں ہوں سے بھی ہر لاغو کرے چھڑی آئیں ہوڈا میاں یار محمد کا لوڑو بھی شاہ انعیت جو سخت مخالف ہو پیر حسام الدین راشدیہ لکھے واحد ہے شاہ انعیت جی شہادت جو واقع ہو سندھ اندر مگلن جی زوال وارے دور میں تھے ہو آئے وہ علمیوں ترہ تھے ہو جنہیں کلوڑن جی سائیبیہ جی افتتا تھی رہی ہوئی سیمنت آئیں میاں یار محمد جو قبضو تھی چکو ہو آئے تھٹے وارے حصے متھاں سندھن اکیوں ہوئیوں یار محمد کا لوڑے جنہیں صوفی شاہ انعیت جو آفا کی پیغام بدھو آئے خیص گڑل سماج جی آئے معاشی نظام جی جانا ملی تدہ ہونے پائیں جی پیری فقیری ہے آئے حکومتی عوضے لائے خطروں محسوس کےو متھاں وری سندھ ستائل آئے آزار العوام ظلمہ اے ڈاڑا خان بھجی اچھی صوفی شاہ انعیت جی پناہ میں رہنے لگو تہیکاری میاں یار محمد ودھی کر کاوری جی پیو آئے صدھو ساؤں شاہ انعیت جی تحریق جو کھلم کھلا مخالف تھی بیٹھو کن مانن جو خیال آئے تھے یار محمد کا لوڑے شاہ انعیت جی مخالفت ارنا کئی ہوئی وہ اگال غلط اے بے دلیل آئے جڑے نواب آزم خان کے دلیل جے بادشاہ جو صوفی شاہ انعیت سان جنگ کرنا جو حکم نامو اچھی پوتو تہ سرکاری فوجوں وٹی شاہ انعیت تے کا ہو کئی ونجے آئے ہونساں گڑ میاں یار محمد کا لوڑے جی مدد لائے مقامی جاگردارن زمیدارن آئے اربابن دا بے آزم خان جا حکم ناما جاری تھا میر علی شہر کانے لکھیت ہوتا ہے آزم خان میاں یار محمد خان آئے بین سبینی زمیدارن توڑے سندھ جے انہوں نے ماننڈا مدد لائے حکم پوتو جن وٹے پہنجا لشکر رہوا آئے جن کے اگے ہی فقیرن سانکی نو ہو انہوں نے سبینی حکم ناما وصول کندے ہی جنگی تیاریوں شروع کرے رنیوں صوفی شاہ انعیت جے خلاف سبی گنجابا چاند کا مقتلف کوہستانی الائکن تھٹے آئے بین ماغن خان ہزاریں فوجن سرکاری لشکر روٹے توبوں بھی ہوئیوں پر چینی پاسن خان بڑی خاہی ہو جن جے کرے انہیں یڈی ہو اکتے ودی نہ سگیا صوفی شاہ انعیت پانچ فقیرن کے خون ریزی اگرہی کرنخان روکے چھڑے ہو پر چلیں سرکاری فوج جو میران پر کے گھیروں گھنوں تنگ تھے ہو تیرے صوفی فقیر مجبور تھی پیا جن خاپوئے نیٹ شاہ انعیت خین جنگ کرن جی اجازت دینی تیرے آکٹومبر ستنا سو ستنا ایسویہ تے انہا رات جو چوتھوں پہر باقی ہو تا فقیر خاموشی ساں تلوانوں کھڑی مخالف لشکر تے اچھی کر کیا این سندن گھنوں نقصان کیا ہوں کہترا ہی مخالف اجل جو شکار بھی تھا این جے کی بچیا سے بھجن لگا انہ بعد ہنن تیاری کرے فقیرن تے ایڈیت زور سا حملو کئے ہو جو خین جان بچائے پوئے تے ہٹنوں پہ ہو فقیرن جو سرکاری گھیرو چار مہینہ لاغی تو ہلیو این جنہیں سوفی فقیر بیہر دشمن فوجتے گالب تھے تنہیں سرکاری لشکر وری منجی پہ ہو آخر ہنن مکاری کھاں کم ورتو ہنن سوچو تے سوفین کے شکست جنلائے کا سازش ضروری آہے انہیں جنلائے ہی سب گڑھو تھی باقائدے رتھا بدی کرنا لگا سوفی حضور بخش لکھے تو تے گورنر آزم خان میر شہداد خان ٹالپور کے مخاطب تھیں دے چھے ہوتا ہے سبنی جاگردارن پیرن سردارن جی رائے آہے تھے تمہیں بہتر تدبیر ساں کو منصوب و جوڑے مغل سلطنت جاگردارن پیرن جی عزت بچائے سگو تھا انہیں کھاں پوئے میر شہداد خان ٹالپور وڈی خبرداری ہے این چالا کی ساں کو منصوب و جوڑے ہو این ہونے گورنر آزم خان این بین کے ساری رتھا بندی خان واقف کھے ہو جی خبردارن پیر میر شہداد ٹالپور قرآن شریف سان کھنی شاہ انایت وٹے امن جو پیغام کھنی پوٹو بین کے سلاہ دنائی تے جی آئی کوٹ ماں صوفی شاہ انایت باہر نکرے تا جھوکتے حملوں کرے فقیرن کے حکتم ختم کھے ہو جنے روایت آہی تے اوہ سا جو منصوب و میر شہداد خان جو جوڑے ہو انہیں دسمیں عملی کم بے میر شہداد خود ہی کہو پر انیسل مساکین جو مصنف قاضی گلام مہدی انہیں یہ سا جی دھوکے بازی ہے اے منصوبے جولن جو ذمہ وار میہ یار محمد کا لوڑے کے بیان کرے تھو آخرکار صوفی شاہ انایت اکھے قرآن شریف وچہ میں ڈائی دھوکے ساں گرفتار کرے آزم خان اے میہ یار محمد کا لوڑے جے آگے آند ہوئے ہو ٹریڈی ہیں کے دھ میں رکھنا خان پوئے پندرہ سفر المزفر یارہ سو ٹریہ ہجری ستہ جنوری سترہ سو ارنہ ایسویتے نواب آزم خان آڈو صوفی صاحب کے پیش کہہ ہوئے ہو صوفی شاہ انایت ساں سندس نندو بھاو رحمت اللہ شاہ اے انہ جو پٹر محمد یوسف اے بارہ خاص مرید اگرد ہوا آزم خان اے شاہ انایت جے وچہ میں گفتہ گو تھی سوالاں جوابن خان پوئے شاہ شہید جے آکھن آڈو سندس بھاو رحمت اللہ شاہ اے بھائٹرے محمد یوسف کے جلاد ہتھاں شہید کرائے ہوئے ہو اے سوفی شاہ انایت کے زدتہ ہٹی ونجللائے چھوئے ہوئے ہو پر سوفی شاہ انایت چھوئے ہوتے سر دیندس پر حکون شدیندس جے خان پوئے پندرہ سفر المزفر جارہ سو ٹریہ ہجری ستہ جنوری سترہ سو ارنے اسویتے سوفی شاہ انایت جو سر دھنکھان دھار کرے خیس شہید کرائے ہوئے ہو سوفی شاہ انایت جی شہادت جو کسو بدھی سندس اکیدت مند ہے فقیر ہے تمام گھنوں ڈکھا رہا تھا پر ہونے نے پہنچا حوصلہ پس تو تھان نہ دینا اے پہنچے رہبر جی تحریکہ کھے جاری رکھے ہو وہ ڈسی نواب آزم خان میاں یار محمد کلوڑے اے پہنچے شہید شاہ انایت جی مخالفن جاگیردارن اے سرکاری دلالن شاہ انایت شہید جی تحریکہ جے پوئے لگ فقیرن کے ختم کن جو پکہ پہ کھے ہو اوے انسانیت جا سمورا لی کا لطاڑے جو کہ جے سوفی فقیرن کے چی بھارٹن لائے سرکاری اے دے ہی فوج سانی کری پیا ریوایت آہیت ہے جنہیں رات جو فقیر ذکر فکر میں مشکول ہوا تنہیں دشمن جے لشکرن میراپور جے چو طرف تیل ہارے اوچتو ہی اوچتو سجے شہر کے باہی ڈے شدی اے باہی جا گولا اچھلن لگا سجے جھوکا جی وستیہ کے باہی ڈے وری خاص رستہ جھلے بھی ہی رہا انہیں یہ باہی ماجے کو بھی ننڈو وڈو جان بچائے باہار تھے نکتو تا انہ کے انہیں تلواروں ساں پورو تھے کہو اے دسندہ ہی دسندے جھوک شہر برندر مچہ میں تبدیل تھی ویو اے باہی جو جبھی ہوں آسمان ساں گالیوں کانا لگی ہوں وہ زندگیہ ساں بھرل شہر چند کلاکن میں کھاکا تھی ویو چو طرف جانورن اے انسانی جسمن جا سڑی لڈھانچا پکھڑیا لپیا ہوا ہکا اندازے مطابق انہ تحریکہ میں چہن خان ستن ہزارن صوفی فقیرن پانجوں جانیوں کربان کہوں جن کے وڈا خوہ کھوٹرے اجتماعی طورتے دفن کے ہوئے ہو اوہے اجتماعی قبروں اجبے صوفی شاہ انایت جے مقبرے اے شہادت واری جائے جے آس پاس گنجے شہیدہ جے نالے ساں قائم اے موجودہ ہن